میرا نام سوہر ہے ہم نے پچھلے ہی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ڈیٹے کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کون سی ہوتی ہیں ہم نے ان ڈیٹیل انڈیویجیل کوالٹیز کو ڈسکس کیا تھا گود ڈیٹا اور بیٹ ڈیٹا کیا ہوتا ہے اور کون سی سٹیپس ہیں کہ جس کی بیس پہ آپ بیٹ ڈیٹا کو گود ڈیٹا میں گنورٹ کر سکتے ہیں اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے کہ ڈیٹا ڈیسیجن میکنگ میں کیا رول ٹلے کرتا ہے اور کون سے سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ڈیٹا سے ہم ایک میننگفل ڈیسیجن لیتے ہیں ان ڈیٹیل اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیسیجن کیا ہوتا ہے دنیا کا ہر بندہ روزانہ کئی فیصلے کرتا ہے وہ مائنر بھی ہوتے ہیں most of the cases مائنر ہوتے ہیں اور لائف میں کچھ فیصلے ایسے بھی کرتا ہے وہ میجر فیصلے بھی ہوتے ہیں مائنر فیصلے تو ہم تقریباً ہر وقت ہی کر رہے ہوتے ہیں کل صبح کس ٹرم پہ اٹھنا ہے ناشتے میں کیا کھانا ہے دوپیر کو دوست کے گھر جانا ہے یا نہیں جانا اس کو فلاں بندے کو میں ابھی فون کروں یا نماز کے بعد فون کروں اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم سارے دن ہم اپنے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور ہم آہ مینج کرتے رہتے ہیں سمال ڈیسیجنز کو کچھ میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں لائف میں کہ کہاں رہنا ہے آہ سکولنگ کہاں پہ کرنی ہے اپنی سکولنگ یا جن کے یہ بچے ہیں بچوں کی سکولنگ کہاں پہ کرنی ہے کون سے سوجرس لینے ہیں آہ پری میڈیکل میں جانا ہے پری انجیننگ میں جانا ہے بزنس کرنا ہے یا جوب کرنی ہے جوب کی یہ جو آفر آگئی ہے اس کو یس کرنا یا نو کرنا ہے بزنس کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا اگر کرنے کی اپرچونیٹیز ہے تو ان دو میں سے کون سو بزنس کرنا ہے شادی کے ہمارے معاملات اس طرح جو ہے بہت سے امپورٹنٹ فیصلے ہوتے ہیں میجر فیصلے جو ہم کرتے ہیں ایک رونگ فیصلہ اگر آپ میجر لے لیں تو وہ آپ کو آہ زندگی کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے اور ایک اچھا فیصلہ اگر لائف میں لے لیں تو وہ کئی سال آگے لے جاتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ جو بندہ مشورہ اور استخارہ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا تو ہمیں ہمیشہ مشورہ اور استخارہ کرنا چاہیے استخارہ کرنا تو ہمارا انڈیویڈیل فعل ہے وہ تو آرام سے آپ اپنے گھر میں مسجد میں ڈینگ روم میں کر سکتے ہیں جو مشورہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ اس بندے سے مشورہ کریں جو اس بات کو جانتا ہو جس کا اس پہ دسترس ہو یا اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہو مثال کے طور پر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں باہر ملک جاؤں یا نہ جاؤں اور اس کا مشورہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے کر رہے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ وہ بہت ہی شریف انسان ہیں بہت ہی اچھے انسان ہیں اور آپ کے خیر خوابی ہیں لیکن ان کا اگر اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے فوراں کا تو وہ آپ کو کیسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بہتر ہے تو یہ ایک بڑی کومنسی مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اس بندے سے مشورہ کرتے ہیں کہ جس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور انفرٹونٹلی وہ بندہ بھی ہمیں بہت اچھی طرح مشورہ کو ریسپانس کر دیتا ہے انسٹر ایڈ آف کے وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا وہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ جواب دے دیتا ہے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں جس کی وجہ سے کئی سالوں بات پتا چلتا ہے کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا اچھا بارہل تو یہ جو ہے ڈیسیجنز کو ہم نے جنیریکلی ڈسکس کیا ڈیٹا اور ڈیسیجنز کا آپس میں کیا ریلیکشن ہے ہم ڈیٹے کو ان انٹینشنلی روزانہ یوز کرتے ہیں ہم سب ڈیٹا انیلیسٹ ہیں ہم ڈیٹے کو یوز کرتے ہیں جس کام میں پتہ نہیں ہوتا فار ایزمپل آپ دیکھتے ہیں کے بیدہ ریپورٹ آپ دیکھتے ہیں اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج مجھے آفیس جانا یا نہیں جانا اچھا جی بات تو بہت بارش ہے ابھی میں نے دیکھا ہے تو آج ہم گروسری پہ نہیں جاتے آج ہم فلانے کی گھر نہیں جاتے آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز سے آپ جج کرتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر سے کے پاس کب ویزٹ کرنا ہے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ون سٹیک فردر اس کی بات کریں جب آپ ہاؤسپٹل چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر آپ کی ڈیٹر یا آپ کی جو اس کو آپ سمٹمز بتاتے ہیں ان کی ویس پہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے کون سی میڈیشن آپ کی بیسٹ ہے اگر ہم اسی چیز کو بزنس میں بات کریں تو بزنس میں جو ہے ڈیٹر کا رول ہے تقریباً جتنی بھی کمپنیز ہیں آل موسٹ آل کمپنیز وہ ڈیٹر کو یوز کر کے اپنے بزنس موڈلز کو اپٹیمائز کرتی ہیں جو ہائرنگ پاسس ہے موسٹ آر دو کمپنیز کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہائر کرنے سے پہلے ہیں اس کا لنڈین پروفائل چیک کرتی ہیں اس کا سوشل میڈیا ایکاؤنٹس چیک ہوتا ہے دنیا کے تقریباً میجر کنٹریز آپ کو ویزا دینے سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا ایکاؤنٹ چیک کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ڈیٹر کا یوز ہی تو ہے جو بڑی کمپنیز ہیں ایمازون والمارٹ اور دوسرے گراسری سٹورز بڑے ہیں سیون الیون یو ایس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی پرچیز ہسٹری کو دیکھ کر وہ آپ کو ڈیفرنٹ پرڈٹس پریڈیکٹ کرتے ہیں بلکہ یہ چیز صرف ان تک نہیں ہے یہ تو ہر جگہ ہے ایون پاکستان میں یا کسی بھی آپ علی بابا پہ چلے جائیں پاکستان میں دراز پہ چلے جائیں ایمازون پہ چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو بیز ڈان یور پریویس ہسٹری آپ کو کچھ ریکمینڈیشنز آتی ہیں وہ سیم ریکمینڈیشن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں آئیں گے اگر وہ اپنے اکاؤنٹ سے لاغ ان کرے تو کیونکہ اس کی پریفرنس کچھ اور تھی اس کے پریویس لی اس نے کچھ اور پرچیز کیا تھا یا کچھ اور پریویس کو اس نے ایکسپلور کیا تھا تو بیز ڈان آپ کی ہسٹری اور آپ کی چائسز کے وہ آپ کو پریویس شو کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ اس کو پرچیز کر سکیں بالکل اسی طرح ایک ایمازون بہرحال آپ تو بہت ایڈوانس ایک ٹیکنالوجی ایباوٹ ٹو لانچ ہے کہ جس میں آپ کو آپ کے ابھی آپ آرڈر بھی نہیں کریں گے اس آرڈر سے پہلے ہی ایمازون آپ کے گھر پر ڈلیور کر دے گا میں آپ کو ایک اس ویڈیو میں ایک لنک دوں گا آپ اس کو ضرور اس ویڈیو کو سنیے گا سنیے گا بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے بہت امیزنگ بہت زبردست ہے اس کو ضرور سنیے گا اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے جو ڈیٹا جو کمپنیز ڈیٹا یوز کرتی ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے اس کے کانسٹ آپ کے بہت براڈ ہو جائیں گے اچھا اپنی بات کو کانٹینیو کرتے ہیں اسی طرح نیٹ فلکس ہے بہت فیمیس سائٹ ہے یا سرویس ہے سٹریمنگ سرویس ہے جو کہ موویز وغیرہ اور یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ اگین وہ بھی سیم میتھڈالوجی یوز کرتی ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ سرچ کرتے ہیں چاہے وہ مووی یا وہ ویڈیو آپ پرچیز کریں یا اپلے کریں یا نہ کریں ایون آپ کی جیسے براوزنگ ہسٹری کو بھی وہ ایکسٹرکٹ کر کے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کیا لائکس اور کیا ڈیس لائکس ہیں آپ کے اور وہ اس انہی باتوں کو باتوں کی بیس پہ اپنے بزنس موڈل کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آپ کو انٹریکٹ کر سکیں زیادہ ایسے کانٹینٹ آپ کو دکھا سکیں جو آپ کے لیے اٹریکٹیو ہوں تاکہ آپ ان سے زیادہ کنیکٹ رہیں ایک ایک سٹار بکس کی ہے بہت فیمیس کوفی برینڈ ہے تو وہ لوگ مارکٹ ری سرچ کرتے ہیں ڈیٹا کو یوز کر کے اور اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ آوٹلیٹ کہاں اوپن کرنا چاہیے انسٹیڈ آف کے اپنے گھٹ فیلنگ کے اوپر وہ یہ ڈیسیجن لیں کہ میرا خیال ہے کہ فلان جگہ ہونا چاہیے یا میرے خیال سے وہ جگہ زیادہ بہتر ہے اپنے خیال یا اپنے آئیڈیا یا اپنی خواہش کی بجائے اور ڈیٹے کی بیس پر ڈی سی انڈ رکھتے ہیں اور ان کی کامیابی سب کے سامنے ہیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹیپس ہیں کہ جس سے ڈیٹا کا پورا ڈیٹا ڈریون پروسس سے ہم گزرتے ہیں فرم اے ٹو زی تو وہ پانچ سٹیپس ہیں جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ اسٹریٹیجی ڈیفائن کرتے ہیں پھر ڈیٹے کو کلیٹ کرتے ہیں ہم ان ڈیٹیل ان سب کو ڈسکس کریں گے تھارڈ پہ آپ ڈیٹے کو کلین کرتے ہیں فارث پہ آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں اور فیفت پہ آپ اس سے ڈیسیجن لیتے ہیں اچھا اگر ہم پہلی بات کریں کہ اسٹریٹیجی ڈیفائن کرنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ایکسیکٹ پتا ہو کہ what exactly you want to achieve آپ جو یہ ڈیٹا انیلائز ڈیٹا کا پروسس کر رہے ہیں یہ سارے فیزز کو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کی اسٹارٹ میٹنگ میں آپ کو ایکسیکٹ پتا ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں فار ایکزمپل ہو سکتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کی کمتی کا ایکسپینس کام ہو جائے یا ہو سکتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کے جو ورک فورس ہیں جو آپ کی امپلائیز ہیں ان کو مزید ایفیشنٹ یوز کیا جائے یا ان کی پرفارمنس کو مزید بیٹر کیا جائے یا ہو سکتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ کمپنی کے مزید آفیسز کہیں اور اوپن ہو یا ہو سکتا ہے آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ کمپنی کی پروڈیٹ کو مزید ایڈویٹائز کیا جائے سو آپ کو ایکسیکٹ پتا ہو کہ میں کیا کرنا چاہوں جب آپ اپنی پلیننگ بنا لیتے ہیں آپ کی اپنی سٹریٹیجی کمپلیٹ ہو گئی آپ کو سمجھ آگی کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں کیوں یہ پروسس کر رہا ہوں تو اب آپ کا جو نیکس سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے کلیکشن آف ڈیٹا کا یعنی آپ ڈیٹے کو گیہدر کرتے ہیں اب ڈیٹے کو گیہدر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کچھ چند ایک کو اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ سرویز ہوتے ہیں سرویز کرتے ہیں آپ تو خود دیکھا ہوگا کہ آپ کسی آٹلیٹ پہ جاتے ہیں اور فرنچائز پہ جاتے ہیں موسٹلی جو اچھے بزنس ہیں ان پہ جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہی آپ باہر آتے ہیں تو موسٹلی آپ کو ایک ایسے میس آ جاتا ہے کہ جی آپ اس سرویز میں آپ نے وزٹ کیا تھا تو کرنیلی اپنے چند منٹ ہمیں دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایک اکثر آپ نے فیلڈ کیا ہوگا کیا سمیس آتا ہے یا ایمیل آ جاتی ہے سنگ ٹائم آپ کسی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ایمیل آ جاتی ہے ایون کسی کسی بھی پروگر آپ کسی یونیسٹی کی سائٹ پہ چلے جائیں کسی اچھی یونیسٹی کی وہاں سے آپ کو اس کا سرویز کا ایک ایمیل آ جاتی ہے تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ یوزر نے وزٹ کیا ہمارے ہمارے بزنس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا ایکسپیرینس ہے اور نہ صرف وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں بلکہ اس سے ان کا وہ یوزر کا ڈیٹا بھی گیدر کر لیتے ہیں بالکل اسی طرح اور بھی طریقے ہیں ڈیٹا گیدر کرنے کے کہ آن لائن جب آپ کسی وہاں جاتا ہے کسی سائٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ٹریس ہو رہی ہوتی ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے کوکیز کی فارم میں اور بھی وہ سے آن لائنے سے ٹول ہیں کہ وہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں یون یہ تک کہ آپ نے کہاں کلک کیا آپ کا ماوس کس کس بٹن پہ آپ کے ماوس آور ہوا یون کلک نہیں کیا جس آپ نے ماوس وہاں پہ آور کیا اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں آپ کو یہ کسی پیج کو سکرال کر رہے ہیں اور سکرال کرتے کرتے کہیں پہ آپ سلو ہو گئے اس کو بھی وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ اس جگہ یہ سلو ہو گئے یا آپ کہیں پہ ٹھہر گئے آئی سکرال کرتے کرتے آپ رک گئے تو اس بات کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس سے بھی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اچھا فیس بک کی وال کو آپ سکرال کر رہتے اور کسی جگہ رک گئے آپ تو اٹ مینز کہ آپ اس چیز کو اس آرڈیو ویڈیو یا ایمیج جو بھی ہے یا ٹیکسٹ جو بھی ہے اس کو آپ نے زیادہ ٹائم دیا ہے زیادہ پڑھا ہے یا زیادہ دیکھا ہے تو بھی چھوز کہ آپ کا اس میں اٹرسٹ ہے تو ایک بیک اینڈ پہ بہت بڑا آلگوریٹم بہت بڑی چیزیں چل دی ہوتی ہیں جو کہ فرنٹ آہ پہ نظر نہیں آتی اور یوزر کو کے لیے سیم لیس ہیں وہ لیکن بیک اینڈ پہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اور جہاں اور اس کے بہت پرپس ہیں ایک یہ پرپس ہے کہ ان کی جو بیزنس ہے اس کو گروہ کیا جائے زیادہ زیادہ ڈیٹر گیتر کر کے اسی طرح آہ کچھ ڈیجیل کچھ طرح ہوتے ہیں آن لائن جیسے سروے ہوتے ہیں فیزیکل بھی ہوتے ہیں ریجٹل بھی ہوتے ہیں انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ ڈیٹے کو کلٹ کیا جا سکتا ہے اور کچھ پری کلٹڈ ڈیٹا آویلیبل بھی ہوتا ہے ہم بہت سے ڈیٹا ریپوزیٹیزی ہیں ڈیٹا سٹورز ہیں ہر کلٹری کا ہوتا ہے اور فورن میں تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ انہوں نے ڈیٹے کو پبلک کر دیا ہے جو ہمارے سنسیز ہوتے ہیں وہ سارا ڈیٹا پبلک ہوتا ہے آویلیبل ہوتا ہے تو سارا ڈیٹا آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیٹا کلٹشن میں تو جب آپ کو آپ نے پلاننگ کر لی ڈیٹا کلٹ کر لیا اب نیکس سٹیپ جو ہے وہ ڈیٹا کلیننگ ہے ڈیٹا کلیننگ کیا ہے یہ وہ ہی ہے جو ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا تھا کہ ویلیڈ ڈیٹا ہو ڈوپلکیشن نہ ہو میسنگ ویلیوز نہ ہو ٹائم وائز ڈیٹا ہو اس طرح جو یہ ہم نے ساری چیزیں پڑھیں تھی تو اس کی وہی چیزیں یہاں پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں انہیں ڈیٹے کو بیڈ ڈیٹے کو گوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ آف ڈیٹا جب ہم کلٹ کرتے ہیں تو وہ بیڈ ہوتا ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ایک فارمیٹ میں لانا پڑتا ہے جس پراسس کو ڈیٹا کلیننگ کہتے ہیں اس کے الگ ٹول ہیں اس کے الگ طریقے ہیں ڈیٹا انیلیس جو ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں پرفارم کرتے ہیں کیونکہ اس کورس کا مقصد ان چیزوں کو ہٹ کرنا نہیں ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا نہیں ہے جس لہم اس میں نہیں جاتے اس کے بعد فائیو اور فائنل سٹپ جو ہے وہ انیلیس جو پرفارم کرنے کا ہے تو آپ نے پلیننگ بنا لی آپ نے ڈیٹا کلٹ کر لیا آپ نے اس کو کلین کر لیا آپ فورت سٹپ پہ آپ آگئے ہیں جس میں آپ اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں انیلیس جو کرتے ہیں دیفرنٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں آپ نے شاید سنی ہو پائی تھان ہے آر ہے کچھ ٹولز ہیں ٹیبلو پاور بی آئی ایکسل گوگل شیٹ یہ سارے ٹولز یہ پروگرامنگ لینگویجز ہی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ ڈیٹے کے اوپر انیلائز کر سکیں ڈیٹے کو اور اس سے انسائٹس فائنڈ کر سکیں تو جب آپ یہ کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں آپ ایکسپینس کو کم کرنا چاہ رہے تھے اور آپ کو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو کمنی کا زیادہ ایکسپینس ہے وہ کالنگ میں جاتا ہے یا شاید کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں جاتا ہے یا شاید آپ کے آفیس کے جو سرویسز بھی لیں اس میں بہت زیادہ جاتا ہے اگر یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آ گئی تو آپ فیفت سٹیپ پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے ڈیسیجن کیا ہے کہ جو بھی ریزرٹ سامنے آئے انٹرپیٹیشن آف ریزرٹس ہے آپ ان ریزرٹ کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں اچھا یہ ایک این ممکن ہے کہ جب آپ نے ڈیسیجن لیا تو آپ کو جو آپ کے ڈیزائر آپ کا گول تھا وہ اچیوڈ نہیں ہوا یہ این ممکن ہے تو یہ ری اکرنگ پروسس ہے اگر آپ دیکھیں اسٹارٹ میں بھی یہ ریفی کر رہے ہیں کہ فائیو کے بعد آپ دوبارہ ون پہ جا سکتے ہیں یہ این ممکن ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں حاصل ہوئی جو کہ ہونی چاہیے دی تو آپ اپنی سٹیٹیڈی کو ری ڈیفائن کر دیتے ہیں تو یہ پروسس اس طرح چلتا رہتا ہے تو اس طرح جو نا ہم یہ فائیو سٹیپ پروسس تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا اور آج ہم اس کو یہاں پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید کچھ بات کریں گے کوئی آپ کے کمنٹس ہو کوئی کچھ سے نہ ہو کوئی بات ہو تو ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اسلام علیکم